بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے چابی سے کھلا تالہ بار بار کام آتا ہے مگر ہتھوڑی سے کھلا تالہ دوبارہ کام نہیں آتا اسی طرح رشتوں کے تالے گصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رکھ کا پتہ دینا بیوکوفی کی آخری حد ہے تنقید، تنز، فکر بازی سے حوصلہ نہ ہاریں شور کھلاڑی نہیں تماشا ہی کیا کرتے ہیں دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا اللہ دیتا ہے طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی رحیم ہے مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والو میں جس کی آس پر ہوں وہ ربِ کریم ہے رات کتنی بھی اندھیری ہو صبح کو کتنی بھی دند ہو پھر بھی سورج نکلنے کا یقین ہوتا ہے اسی طرح مشکلات کتنی بھی بڑھ جائیں حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں اللہ کی رحمت کے آفتاب پہ ہمیشہ یقین رکھنا بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو استغفار کرنے سے اللہ تعالی تمہارے لئے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھولیں گے انسان کا دل آئینے کی طرح ہے جو اس آئینہ دل میں غور و فکر کرے گا وہ اللہ کو دیکھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب تم نماز میں ہوتے ہو تو بادشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہو اور جو بادشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے اس کے لئے وہ دروازہ ضرور کھلتا ہے جس کا نام ہی الخیر ہے یعنی خبر رکھنے والا پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے اور جس کا نام ہی الودود ہے یعنی محبت کرنے والا پھر وہ کیسے اس محبت کی جو تمہیں اس سے ہے لاج نہیں رکھے گا وہ جس کا نام ہی الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادورہ رہنے دے گا وہ جس کا نام ہی علمتین ہے یعنی طاقت والا پھر وہ تمہیں کیسے کمزور رہنے دے سکتا ہے اللہ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تیز باغو تیز باغنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہو تو آستہ باغ لو تھک گئے تو چل لو یہ بھی نہیں کر سکتے تو گسیت لو مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تحجت ہزار بن جاؤ حکیم لکمان سے پوچھا گیا کہ موت سے زیادہ تکلیف دا کوئی لمحہ ہے فرمایا ہاں جب کوئی سفید پوش انسان انتہائی مجبور ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ پھلائے تب اس کے لئے وہ لمحہ موت سے زیادہ تکلیف دے ہے یا اللہ ہم سب کو مخلوق کی محتاجی سے بچا آمین رکاوتوں اور مشکلات کے لئے پریشان نہ ہوں ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہلے جانے کے لئے آتی ہیں آنکھ میں ایک سراہ ہوتا ہے جسے پیوپل کہتے ہیں اس میں سے روشنی تو گزر جاتی ہے اور انسان دیکھ سکتا ہے لیکن دول مٹی اور پانی اندر نہیں جاتے کیونکہ اس کے اوپر ایک سکرین ہے جسے کورینہ کہتے ہیں اور اس سکرین کو دونے کے لئے ہر وقت آنسوں کی تہہ رہتی ہے کون ہے کون ہے آنکھ کو اتنی خوبصورتی سے بنانے والا بشک وہ ایک خدا ہے موسیقی